سو گائیس جیسا کہ ہم نے پچھلے اپیسوٹ میں دیکھا کہ جیننگ کو دیکھ کر وائلڈ منکی وہاں سے بھاگ گیا تھا جیننگ نے ٹین یون کو کلٹیشن ڈومین سے باہر نکلنے کے لیے منا کر دیا تھا اور اسے اس پیچر شپ میں بٹا کر کلٹیشن ڈومین کی طرح بھیج دیا تھا لیکن ٹین یون کلٹیشن ڈومین میں نہیں گیا تھا اور ڈریگن بونس دھونے کے لیے چلا گیا تھا اسے ایک ایلیوزن ایرے ملا تھا اور اس کے اندر مون ایلیوزن ایرے تھا ٹین یون کو اس ایرے کے بارے میں پتا چل گیا تھا اس لئے اس نے لور رینگ کے سویڈ شٹون کی مدد سے ایرے کو ایکٹیٹ کر دیا تھا جس کی مدد سے وہ ہیونلی ڈریگن پیلیس کے سامنے ٹیلیپورٹ ہو گیا تھا پھر ہم ٹین یون کو دیکھتے ہیں وہ پیلیس کے سامنے چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جیو جین جب میں نے گورس کی وار کے بارے میں سنا تو مجھے لگا کہ تم اور جیو مو ہوں گے پر میں گلت تھا یہ کہہ کر ٹین یون کو اپنی پاس لائف کی یاد آتی ہے جس میں گولڈن ڈریگن جیو جین ہونگ مین کے پاس آتا ہے اور اسے ریسٹر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے امید ہے کہ ماشٹر مجھے پیلیس کا ایرے پروٹیٹ کرنے کے لائق سمجھیں گے یہ بات یاد کر کے ٹین یون ایموشنل ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ جائر سی بات ہے کہ انہوں نے ایرے کو ان لوگ نہیں کر پائے کیونکہ میں نے ڈریگن لوگ ایرے کو ایٹرٹ کیا تھا جو ایرے ہونگ مینگ نے ایٹرٹ کیا تھا اسے گوڑ سے بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں اور انسان تو اس کے بارے میں بھی سوچ نہیں سکتے جس کی وجہ سے کسی کو بھی اس ریسٹر کے بارے میں پتا نہیں چلا اب مجھے جلدی سے ایرے کو ان لوگ کر کے پہلیس کے اندر چلنا چاہیے یہ کہہ کر ٹین یون اپنی پار ایٹرٹ کر لیتا ہے اور گیٹ میں ٹرانسفر کرتا ہے جس کی وجہ سے ایرے ڈی ایٹرٹ ہو جاتا ہے اور گیٹ کھل جاتا ہے ٹین یون ڈریگن پیلیس کے اندر چلا جاتا ہے اور اس کے اندر جاتے ہیں پہلے اس کے گیٹ بند ہو جاتے ہیں پہلے اس کے اندر اسے ہیے والی ڈریگن پیلیس کی گریو ملتی ہے جسے دیکھ کر ٹین یون بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے اور رونے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ اولی پہلے سب ڈریگن کا ٹوم بن گیا ہے یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے میری وجہ سے دونوں ڈریگنز کو یہ سب جیل نہ پڑا اور ان کی ڈیت ہو گئی تب ہی ڈیمن ڈریگن جیومو ایک ماؤنٹین توڑ کر سامنے آتا ہے وہ ٹینیون سے پوچھتا ہے کہ آئے کرکار تم کون ہو اور پہلے اس کے اندر کیسے آ گئے جیومو کو دیکھ کر ٹینیون چھوک جاتا ہے اور اڑ کر اس کے پاس چلا جاتا ہے جیومو کہتا ہے کہ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں اور تم اس کا جواب نہیں دے رہے ہو اگر اب تم نے میری باتوں کا جواب نہیں دیا تو میں تمہیں جندہ نہیں چھوڑوں گا اور بہت بری موت ماروں گا تب ہی گولڈن ڈریگن جیومو جن وہاں آ جاتا ہے اور جیومو کو روک دیتا ہے وہ ٹینیون سے کہتا ہے کہ تمہیں ڈھرنے کی جرد نہیں ہے اور تم رو بھی مت ہم تمہیں کچھ نہیں کریں گے میں بس تم سے کچھ سوال پوچھوں گا اور تمہیں ان کا جواب دینا ہے جیو جن کو دیکھ کر ٹین یون خوش ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہو میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا جیو جن پوچھتا ہے کہ تیانفہ لینڈ اب کیسا ہے اور کیا وہاں پر سب لوگ ٹھیک ہیں ٹین یون کہتا ہے کہ تم انسانوں کو پروٹیٹ کرنے میں کامیاب رہے جس کی وجہ سے اس وقت تیانفہ لینڈ بہت زیادہ اچھا ہے اور سب لوگ بہت خوش ہیں جیو جن پوچھتا ہے کہ آخر گار تم نے پیلیس کے باہر والے ایرے کو کیسے دوڑا اور تم پیلیس کے اندر کیسے آگئے جیو جن سے کہتا ہے کہ بگ برادر آپ اس سے یہ سب چیزیں کیوں پوچھ رہے ہیں میں نے اس سے دو بارے سوال پوچھا تھا پر اس نے میری باتوں کا جام نہیں دیا ہمیں اس سے کچھ پوچھنے کی جورت نہیں ہے یہ بس ہمیں بے اوکب بنانے کی کوشش کر رہا ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ ہم اسے اسی وقت مار دیں یہ بات سن کر ٹین یون ہسنے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ جیو مو تم ایک دم پہلے کی طرح بتاؤ کرتے ہو تم نے جرہ سا بھی اپنے آپ کو نہیں بدلا مگر مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اپنے بگ برادر جیو جن سے کچھ سیکھنا چاہیے ہم کتنی بھی مشکل آلت میں کیوں نہ ہو ہمیں ایک دم شانت ہو کر سوچنا چاہیے اور صحیح فیصلہ لینا چاہیے یہ بات سن کر دونوں ڈریگن ایرانوں جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا کرکار تم کون ہو اور تمہیں ہمارے بارے میں کیسے بتا ٹین یون کہتا ہے کہ بہت وقت پہلے ہونگ مینگ ورڈ میں ایک گوڑ نے دو ڈریگنز بیبیز کو گھول لیا تھا جیو جین اور جیو مو نے بہت سال ساتھ میں گجارے تھے جس کی وجہ سے وہ دونوں بھائی بن گئے لیکن بعد میں ہونگ مینگ کو جنگ تیان اور شی یوان نے دوکہ دے کر مار دیا ان دونوں جیو جین اور جیو مو کو مار کر گوڑ سے ورڈ میں کیت کر دیا تاکہ وہ کبھی بھی پونر جنم نہ لے سکیے مجھے امید ہے کہ ایسا باتیں سننے کے بعد تمہیں بتا چلی گیا ہوگا کہ میں کون ہوں یہ سب باتیں سنگا دونوں ڈریگنز رونے لگتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں آپ کو کیسے بھول سکتے ہو آپ ہمارے ماشٹر ہیں یہ کہہ کر دونوں تین یون کو ماشٹر کہتے ہیں اور اسے ریسپیٹ دیتے ہیں جیو مو کہتا ہے کہ اس وقت ہم کچھ بھی نہیں کر بائے جس کی وجہ سے گولڈن ڈریگن کلین اور ڈیمن ڈریگن کلین پوری طرح سے ختم ہو گئے جیو جن کہتا ہے کہ یہ سب ہماری گلتی کی وجہ سے ہوا ہے اس کے لیے ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں یہ کہہ کرو دونوں جھوڑ جھوڑ سے رونے لگتے ہیں تین یون کہتا ہے کہ تمہیں رونے کی جرد نہیں ہے تم مجھے بتاؤ کہ آئیکرگار کیا ہوا تھا تم دونوں گوڑ سے ورڈ میں کہتے تھے تو آئیکرگار تیان یا لین ارت پر کیسے آ گیا یہ کہ اگر تین یون اپنے فلائنگ سوڈ پر کھڑا ہو جاتا ہے اور جیو مو کے بعد جا کر اسے ٹچ کرتا ہے پھر اسے ٹچ نہیں کر باتا جس سے تین یون ایران ہو جاتا ہے پھر اسے کو سمجھ نہیں آتا اس لیے جیو جن کو ٹچ کرنے لگتا ہے لیکن اسے بھی ٹچ نہیں کر باتا تین یون کہتا ہے کہ آئیکرگار یہ سب کیا ہو رہا ہے تم دونوں کی سول اتنی کمجور کیسے ہو گئی ہے اور میں تمہیں چھکیوں نہیں پا رہا ہوں جیو جن کہتا ہے کہ یہ سب شیوان اور جنگ تیان کا پلان ہے آپ کے مرنے کے بعد وہ دونوں آپ سے جڑے سب لوگوں کو بہت پریشان کیا اور انہیں مار دیا اسے ٹین یون کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے ساری چیزیں بتاؤ کہ ان دونوں نے کیا کیا ہے جیو جن کہتا ہے کہ جنگ تیان اور شیوان نے آپ کو کرس دیا تھا اور جب آپ ریکار نیشن اسٹیج میں پہنچے ان دونوں نے مجھے اور سیکنڈ برادر کو گورس ورڈ میں کیت کر دیا اس کے بعد جنگ تیان نے ہمیں بتایا کہ اب صرف آپ کی آخری لائی بچی ہے اور اگر اس میں آپ کی ڈیت ہو گئی تو آپ کبھی بھی پونر جنم نہیں لے پاؤ گے انہوں نے ہمیں کہا کہ وہ آپ کو مارنے کے لیے سارے گورس کی مدد سے پورے تیان فر لینڈ کو ڈیشٹوئی کر دیں گے اس بات سے گصہ ہو کر میں نے اور سیکنڈ برادر نے سیل کو توڑ دیا اور اس کے کیسے باگ گئے ہم دونوں بری طرح سے گائل تھے پر پھر بھی ہم نے گولڈن اور ڈیمن کلین کے ڈریگنز کو اکٹا کیا ہم سب تیان فر لینڈ کو بچانے کے لیے ارت پر آ گئے آخر میں گورس کو مارتے ہوئے میں اور ہمارے ساتھی ڈریگنز بھی گورس کے ساتھ مارے گئے اس وقت میری اور سیکنڈ برادر کی بوڈی بھی ڈیشٹوئی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ہم مارے گئے وار میں فائٹ کرنے کی وجہ سے ہمارے سول بھی کافی گائل ہو گئی اس لیے ہم سیل دریگن پیلیس کے پاس رہتے ہیں یہ سب باتیں سنگر ٹین ان کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ ایک دن آئے گا جب میں شیوان اور جنگ تیان کو ان کے کیے کی سجا دوں گا میں ان دونوں کو بہت بری موت ماروں گا جس سے میرا بدلہ پورا ہو جائے گا جیوان جن کہتا ہے کہ ابھی کچھ باتیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پر ان باتوں کی وجہ سے آپ بہت زیادہ دکھی ہو جائیں گے اور میں آپ کو دکھی نہیں کرنا چاہتا ہوں اس لیے میں آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گا ٹین ان کہتا ہے کہ تمہیں میری فکر کرنے کی جرد نہیں ہے تم بس مجھے بتاؤ کہ اسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے میں دکھی ہو جاؤں گا جیوان جن بتاتا ہے کہ اس وقت کے بعد سے آپ کے کلین کے لگ بھگ سارے میمبرز مارے گئے ہیں یہ بات سنکر ٹین ان کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ ان دونوں کی عمد اتنی بڑھ گئی ہے کہ انہوں نے میرے کلین کے میمبرز کو بھی مار دیا جیو جن کہتا ہے کہ آپ کو اتنا گصہ کرنے کی جرد نہیں ہے اب آپ انہیں دوبارہ جندہ نہیں کر سکتے ہو اس وقت بھی شیوان اور جنگ تیان نے دوکے سے ہی آپ کے قریبی لوگوں کو مارا تھا جس وجہ سے جس جگہ ان کی ڈیت ہوئی تھی ہم اسے ایٹرنل لینڈ اور وارڈ جون آف گورڈز کے کر بلاتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ پارفل بن کر شیوان اور جنگ تیان کو ان کے کیے کی سجا دیں گے اور سب لوگوں کی ڈیت کا بدلہ لیں گے اس سے سب لوگوں کی آدمہ کو شانتی ملے گی جو امو ٹین ان سے کہتا ہے کہ بگ برادر بلکل صحیح کہہ رہے ہیں شیوان اور جنگ تیان نے بہت ہی غلط کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ان دونوں کو مار کر ساری چیزوں کا بدلہ لیں یہ سب باتیں سن کر ٹین ان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم دونوں کو فکر کرنے کی جرد نہیں ہے میں پرومیس کرتا ہوں کہ بھلے ہی میری جان کیوں نہ چلی جائے پر میں ان دونوں کو مار کر اپنے لوگوں کی موت کا بدلہ جرور لوں گا جیو جن کہتا ہے کہ اس وقت آپ الٹیمیٹ پارفل سورڈ گورڈز کو بلانے کے لیے الگ الگ طرح کی ٹویل سورڈز کا یوز کر کے سورڈ ایرے کو ایکٹر کرتے تھے مجھے لگتا ہے کہ ہونگ مین کی وہ ٹویل سورڈز ابھی بھی ایٹرنل لینڈ یا گورڈ سورڈ جون میں ہوگی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر مین وانگ اور ہونگ وانگ کو پتا چل گیا ہوگا کہ آپ تیانفہ لینڈ میں ریکارنٹ ہوئے ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان ٹویل سورڈ کو تیانفہ لینڈ میں چھوڑ کر چلے گئے ہو تا ہے کہ جب آپ کو تیانفہ لینڈ کے سکریٹ کے بارے میں پتا چلے تو آپ ان ٹویل سورڈز کو ڈھونڈ سکو مجھے پورا وروسہ ہے کہ اگر وہ سورڈ آپ کو مل گئی تو آپ ہارٹ ٹریننگ کر کے پھر سے سپریم مونگ مینگ کی طرح پاورفل بن سکتے ہو اور اگر آپ سپریم مونگ مینگ کے جتنے پاورفل بن گئے تو شیوان اور جنگ تیان کا تیانز روڈی